گھٹا لازمی ہے سبحان اللہ حبس لئی ہوا لازمی ہے بیماری لئی دوال آزمی ہے چیک تھی بے سو دیکھا تُو ساں کیوں میں سننا ہے بیٹھے بے تھی کتنا سنو دے بے بیماری لئی دوال آزمی ہے حسن لئی عدال آزمی ہے میں تاں کبر ہشاری چئیوں کو جاکھنائے میرے لئی فقط مصطفیٰ لازمی ہے آرہے رسال کیا ہوگا میں نہیت ہی مشکور رہا جناب محترم محمد اختر حسین صاحب جنا نے دعوت پیش کی تھی ہے اور ملک سعید آمہ صاحب دے وسیلہ دے نال توسط دے نال الحمدللہ وعدے سامنے سارے زلے لیدہ بہترین ساؤنڈ موجود ہے سب تو پہلے سب علماء اور ناتخانہ کو متحارف کر آمن والا ایو ساؤنڈ ہی وے نمبر ون ساؤنڈ ہی وے اور سارے درمیان پاکستان دے عظیم شائر سارے مسلک دے نمبر ون شائر جناب استاد حاجی نزیر آمد کمالوی صاحب او بھی اپنی حاضری میرے تو بات پیش کرے سین انشاءاللہ ساؤنڈ ہی نمبر ون تے جیڑا شائر آیا بیٹھے او بھی نمبر ون تے توسا پیچھا رہے ون جو کمال دیگا لینا اج این مزہرہ کرو سنان دا کہ اپنے نمبر ون ہون دے مجمع دا سبوت پیش کرو ہے تو دی اے موڈ ہے تو دا نمبر چاونڈ دے سبحان اللہ و جن دا موڈ ہے تا اگا آون میں اپنی حاضری پیش کرا اللہ عمر ہوم دے دراجات بلند فرماوے جیڑے عمر ہوم دی بلندی دراجات واسطے اے بیٹھے وے جواننا دا مجمع ہے کیا بات ہے بھئی آج تُسا نمبر ون مجمع بڑھنا ہے نمبر ون ساؤنڈ نمبر ون شیر تے نمبر ون مجمع ہو سی انشاءاللہ زو کا وے سی کیوں موجھے بیٹھے وے سبحان اللہ تُسا آکھنا ہے اے اللہ دی حمد و سنا ہے نعرہ سناؤو میں اپنی حاضری پیش کرا تے نمبر ون کیمرہ لگا کھڑا وے پاک اے بی ٹی وی اے اسلامیک چینہ لیوے جیڑے چلیں دے وے سکرائب کرے سو تے اے علماء دے تُسا خطابات بھی سن دے رہا سو انشاءاللہ توارا ہائے موڈ نا سنانتے نعرہ سناؤو نعرہ تکبیر جیو توارے حیاتیاں انجڑے اللہ دا نا بولاند کیتے ہوئے حلال اماما دے پوترا پڑے راب دے نا بولاند کرے نعرہ تکبیر نائی 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 اجیان بندہ ایک لکا بیٹھے یا تیخنی پیاؤ تے یا اللہ دا نا جاو کیا بات ہے بھئی اتنا بڑا مجمع تے تواری آوازی ناوے سارے جوان بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر بندہ آیا بیٹھا ہوئے سامتیا جھلا رہی توں تے بولے نا اندھے آوند دا کوئی مزہ ہے آیا بیٹھا ہوئے وڈی ٹی بی چھو تے بولے نا اندھے آوند دا کیا فیدائے بولو سبحان اللہ کو نعرہ تکبیر جی وہ تواری حیاتیاں ہوئے نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری اجازت ہے تواری سہی اپنی حاضری میں پیش کر رہا تواری اجازت ہے سہی زفر سہی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى سید الورا سبحان اللہ شمس الدحا بدر الدجا صدر العول نور الهدى فکان کاب قوسین او ادنى سبحان اللہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ على بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت بللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ لجپال حسین دی عظمت دا سبحان اللہ کل جمل جہانت چرچائے مر جل بہرین دا موتی ہے اندہ ہر اسمان تے چرچائے سبحان اللہ اے پتر شیر خدا دا ہے اندہ ہر میدان چرچائے اے سامل اے سامل او واحد کاریے جہن دا نو کے سنانت چرچائے جڑے سمجھ گیا بہرین دا دا چاہیے سبحان اللہ سکو آس رہی مٹھے مدنی دے تیر سادے حالت کرام ہزار تھی سندیق عمر عثمان علی سادے ہمی چار یار تھی سند سبھان اللہ ہوسی کار دی گرمی دی ماشر وچ انہو جلو آگر سرکار تھی سند جہن دے سیرے تاب شگان دے ہیں ان دے لب حل سند بیڑے پار تھی سند وہ بشیر بھی وہ نظیر بھی وہ سراج بھی وہ منیر بھی وہ نبیوں کا دل گیر بھی بلغ العلاب کمال ہی آمن کا لال بھی کردار بے مثال بھی محبوب زلج لال بھی کشفت جاب جمال ہی ہے وہ رسولوں کا تاج ور ہے وہ فرشتوں کا افسر ہے وہ رسولوں کا دل بر حسنت جمی و خسال ہی علم نشرا جس کا سینہ ہے شہر جس مدینہ آئے والی وہ خزینہ ہے صلو علی و آل ہی سن حیات جن ہاتھ چاہے تو ماد رد کمال سارے مل کے پڑھ مرحبا خوش ہم دے اللہ سلام ترکے اللہ صلی علی صلی علی سن وقت بندہ اوہ پڑھان لے کو بھان دے بندہ چان دے ایندو مو کر پڑھ تُس سارے سن دے بیٹے درود پڑھ لاؤ اللہ صلی علی جلال کمال نوال اقبال خیال صلی علی بخت تخت وقت صلی علی اس میں جس میں کس صلی علی فجر زہر اسر صلی علی خند کے حنین پدر صلی علی مدنی مہن امنا دچن شیری زبن خوش بھو بطن اتری چمن بھول نبھن اتوی وطن اتوی وطن صلی علی چام نبھن رخی نبھن آر یا رسول نبھن نبھن حق چاہ نبھن مہین آر یا کہا بات تو اللہ سلام مطرح کے نئی نئی نو جوان بچے بھی بولیں دے بیٹھے نینا دیاں حیاتیاں ہوئیں بیا جوانی کیڑے کام دے آسی تے کتاں بولے سی واری توجہ ہے نا پڑھا جاگا ساریاں دی توجہ ہے نا ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجھ میں رحمت والا مدنی آیا اے جھاں مٹا کئی نہیں ڈٹھا من دی غزہ دل دی دوا اکھ دا ہیا پڑھ دے خدا سلے علا فرشان پہ آئے رنگ تھے سوائے اڈڑے وسائے چند بھنڈی کھے سجگوں والائے دشمن سدائے چادر وچائے کلمہ پڑھائے جنت وانڈائے سلے علا سلے علا سلے علا سلے علا ہنجڑا صدیق دا موالی بیٹھ میں دے نالو ہو بولے سی سلے علا سلے علا صدقے صدیقے عطیقے شفیقے رفیقے سیدنا ابو بکرینی صدیقے سلے علا حسابِ کتابِ نصابِ احبابِ سیدنا عمر ابن خطابِ سلے علا انوانِ اعلانِ بیانِ مکانِ زبانِ لسانِ سیدنا عثمان ابن عفانِ سلے علا سلے علا سلے علا سلے علا اچھا اگا پڑھا چاہا انوانِ بلین دے آسو انشاءاللہ اللہ مرحوم دے درجات بلند فرمانے سے آج دے دعوری ہر شخص پریشان ہے ہر شخص کو سوچو بیچار اور تفکرات نے اپنے گھیرے دے بیچ گھتا ہوئے کوئی این واسطے پریشان ہے کہ اندھے کول حسابِ منشا مال و دولت کا ہے نہیں کوئی این واسطے پریشان ہے کہ اندھے کول بنگلا بھی ہے کوٹھی بھی ہے کارخانہ بھی ہے فیکٹری بھی ہے تے انکو ڈر رہے کتھائیں چور چورانہ گھنن کینہوں چوران دا خوف کینہوں ٹیکس والیاں دا خوف کوئی این وجہ تو پریشان ہے کہ اندھی اولاد کہنی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اولاد دا درد بے اولاد کول پوچھو اللہ کرے این مجمج کوئی بے اولاد نہ بیٹا ہوئے تے ہوئے تا اللہ این ذکر دا صدقہ انکو سال اولاد اتا فرماوے کوئی این واسطے پریشان ہے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر انہ دی کی فالت واسطے اوندھے کول اتنے مالی وسائل کہنی میری طرف توجہ کرے سو میں موضوع بڑا سونہ بنا کے آیا تو ادھے واسطے اپنے واسطے کوئی این واسطے پریشان ہے کہ اندھی اولاد ہے مگر اولاد ناروان سلوکتوں سخت سلوکتوں پریشان ہے کوئی این واسطے پریشان ہے کہ اندھے کول تعلیم دا زیور کئنی کوئی این واسطے پریشان ہے کہ اندھے کول تعلیم وی ہے دگری وی ہے مگر مولازمت کئے نہیں مولازمت دے سلسلے دے ویچ پریشان ہے میں تو اکو پریشانی دیاں چند وجو ہاتھ رسائن این تو بھی زیادیاں پریشانیاں ہن سارے معاشرے دے اندر ابھی نہ پریشانیاں کو حال کرن واسطے کوئی وکیلہ دے گرد چکر لگا رہی ہے کوئی ڈاکٹرہ دے گرد چکر لگا رہی ہے کوئی طویز گنڈا کار رہی ہے تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے تو سب یادے ہوئے نہ سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں بس سبحان اللہ آکھو آن دے انشاءاللہ اللہ اپنے ذکر دے صدقہ توارے پریشانیاں ختم کر دے کوئی دنی رات محنت کار رہی ہے مسلسل دولت کماری ہے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے کئی تا او ہی نہ جیڑے رات کو نندر دیاں گولیاں گھن کے سمدن مگر جیوے لے صویرے اٹھ دن والوں ہاں پریشانی تے والوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہون دیئے آؤ ملکے اللہ دے پاک کلام دی بارگاہ دے وچے سوال کرنے ہیں اے اللہ دے قرآن تو سا دی رہنو مائی واسطے نازل ہوئے تو نے ہی اہلِ ایمان کو سراتِ مستقیمتِ گامزن کی تے تیرے اندر ہر سوال دا جواب موجود ہے تیرے ہی نور دے نال اہلِ یقین دے قلب منفر ہن تو انہی تاں بھٹکے ہوئے آنکوں ستھی راتے لائے آج سادے ڈکھا دا مداوا تھی ونے سا کو اپنا حل مل ونے کہ پریشانیاں سادیاں ختم ہو جائیں جب ایسا قرآن دی بار گا ہی سوال کیتا ہے قرآن نے سادے سوال دا جواب ارشاد فرمائے اگر توانی توجہ ہوئے تھا میں قرآن پڑھا قرآن نے جیڑے سادے سوال دا جواب لیتا ہے پریشانی دا جیڑا حال دا سائے جیڑا پریشانی تو نکلان دا قرآن نے نسخہ دا سائے توانی توجہ ہوئے تھا میں قرآن پڑھا چا جیڑا سا قرآن دی بار گا دیوچ سوال کیتا ہے قرآن نے سا دے سوال دا جواب ارشاد فرمائے کہ اے سکون دی دولت گولن والے آسکون تے کون کارخانیاں تے فیکٹریاں دے نالنا ملسی سکون تے کون دولتی چنا ملسی سکون تے کون جناب مالو دولتی فراوانی دے نالنا ملسی سکون تے کون بیٹے تے بیٹیاں دے نالنا ملسی اگر سکون چاندے ہو اگر جناب پریشانیاں تو چھٹکارا چاندے ہو قرآن دے اندر اللہ رب العالمین دا پیارا فرمان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ خبردار دلہ در سکون اللہ دے ذکر دے اندر وی کیتا ہے دلہ در سکون اللہ دے ذکر دے اندر وی جل توں اپنے رب کو یاد کرے سے اپنے خالق و مالک کو یاد کرے سے تیرے دل کو سکون کونچ سی اور مولانا روم رامت اللہ علی فرمین ہر چھ خائی زیستن با آبرو یاد او کن یاد او کن یاد او فرمین اے بندہ اگر عزت علی زندگی گزارنا چانے اگر وکار علی زندگی گزارنا چانے اپنے رب کو رازی کر اپنے رب دا ذکر کر اپنے رب دی جناب تسبیح و تحلیل کر اپنے خالق و مالک دا ذکر کر این دنیا دے اندر وی کامیاب ہوسے آخرہ دے اندر وی کامیاب ہوسے او جیوے لے بندہ رات کو سمن لگ دے ہاتھے فے غیبیٹو آواز ہوں دیے زفر اللہ تعالیٰ تیرے دھیرا زفر دی کبار کوئی ذکر دا صدقہ چاند نہیں بناوے جڑا آواز بندہ سمن لگ دے آواز آن دیے آئے سمن والے آ آئے آرام دے بیستر تے سمن والے آ اللہ اللہ کر کے سم اپنے رب کو یاد کر کے سم پتہ نی سویرے اٹھ دیں یا کئے نا پتہ نی سویرے دا سورج تے کو لے کھڑا نصیب تھی دے یا کئے نا او دے دے کانی وے با شہور بیٹے وے پڑے لکھے بیٹے وے جیوے لے جناب سویرے نال اٹھ دے وے مولوی صاحب کہیں دے اعلان کریں دے کھڑا ہوں دے فلاں فوتی گئے جناں ٹائم آ دے والا صوبہ دا سورج بھی نکلنا نصیب نہیں تھی دا ایمہ ستے تلج پال نبی مشپے کو شفیق نبی نے فرمایا جب شام تھی وے صوبہ دا انتظار مت کر جب صوبہ تھی وے شام دا انتظار مت کر پتہ نیئی تو پہلے پیغامیں اجل آ جاویں اگر کامیابیوں کامرانی چانے اپنے رب کو راضی کر این دنیا دے اندر توں اللہ دا ذکر کرے سے اللہ تیری قبر کوئی این ذکر دا صدقہ چمکہ دے سیا نارے خلافت نارے حیدر والی توجہ ہے نا اللہ دا ذکر اور ذکر ہے جیڑا سننانا لیا کو بھی فائدہ دے دا اور جنا دی نیت کر کے ایسال سواب کی تونے انہ کو بھی اللہ دا ذکر فائدہ دے دا والی توجہ ہے نا دوسر اگر سبحان اللہ آکھ سو بیٹھا تھا میرا دل خوش تیسے تیہوں پروردگار دی تسبیح بھی آن تھی سی بھائی وہ مالک دا ذکر پیا تھی سی سارے آکھو سبحان اللہ اللہ دا ذکر کرانا لیکو بھی فائدہ دے دے سنانا لیکو بھی فائدہ دے دے اور جن دی نیت کر کے ایسال سواب کی تونے ان کو بھی فائدہ دے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمان کیے اندہ بولو چاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمان آپ قبرستان اچ گئن ہی قبر آلے تے عذاب بھی آتھین دا آئے عذاب قبر دا دا اوکھائی وے وہ انتے نہ دیکھو میرے والا دیکھو میں کیا دا بیٹھا قبر دا عذاب وڈا اوکھائی وے قبر دی تیاری بناو قبر دی تیاری نبی صحیح نے فرمایا جیڑا ہی دنیا تے قبر دی تیاری بنا کے وے سی نہ ان کو قبر کجھ نہ آکسی جیڑا ہی دنیا تے اللہ دینا فرمانی کر کے وے سی اللہ دے حکم دی تعمیل نہ کرے دے ہویاں زندگی گزرے سی آقا علیہ السلام دے سنتا دے خلاف زندگی گزار کے وے سی فرما ہوں دی زندگی بھی عذاب ہے ہوں دی کبر بھی عذاب ہے آئے آقا نے جیڑا اللہ دی حکم دی تعمیل نہ کرے دے ہویاں زندگی گزرے سی میری طرف توجہ کرو بہت زندگی گزر گئی ہے ہونی کو اللہ دے حکم دی لاؤ اللہ دے دین دی لاؤ ہی زندگی کو والی زندگی دے مزہ دکھائے آقا علیہ السلام نے اللہ دا نا فرمان چڑھا قبر اچھ میں دینا آقا نے ایو ہکو عمل پریکٹیکل ہی کر کے دکھائے آقا نے اپنے بعض انگلیاں کو بعض انگلیاں دے وچھ سٹ کے ہی میں دکھائے صحابہ جیملے بے نماز میں دینا قبر دی اندر قبروں کو ای میں دبیں دیئے دائیاں پس لیاں بہترہ وے دی اندر بھائیاں پس لیاں دائیں طرف وے دی اندر انگلے بات آدھا پیا ہوا دا ہاں ہاں کہ میں اتھا نماز پڑھ گی نہا دین اسلام دینا علوہ بستا ہو جاما ہاں سنت مصطفیٰ دا پھیک کر بن جاما ہاں آج میں کچھ سمجھ لگنی پیئے کہ دین اسلام ہی چامان دے کتنے فائدے وادی توجہ ہے نا اے باز چنگا لگ دا پا یا سور لاما وادی توجہ ہے نا اللہ دا ذکر سنانا لے کوئی فائدہ دین دے تے کرانا لے کوئی فائدہ دین دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دٹھے کبر تے عذاب پیا تھی دے کیا تھی دا پا ہے کبر تے عذاب پیا تھی دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگا چلے گائیں نا رہ سنو چا نا رہ تک بیر نا رہ سانت نا رہ خلافت نا رہ حیدر شہر یا سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگا چلے گائیں جنوے لے والا واپس آئیں سبحان اللہ جنوے لے والا واپس آئیں کیا دے دین کہ اوو قبر آلا اندھی قبر جنت باغامی چو باغ بنی پئی اندھی قبر تے اللہ دی آرامتہ دا نزول پیا ہوندائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتھائیں کھاڑ کے اللہ دی بارگاہ چو رجوع کیتا مولا میں ہونے گزران اندھی قبر والے تے عذاب پیا تھیں دہا ہون آیا اندھی قبر تے تیری آرامتہ دا نزول پیا ہوندائے اللہ ماجرہ کیا ہے واقعہ کیا ہے تواری توجہ ہے نا اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے میڈا پیارا پیغمبر اے جدائی دنیا توں دنیا تیرائے اے گناہ گار ہاتھ بغیر توبہ دے مر رائے این واس تے عذاب جہنم دے بچ گریفتارا این واس تے اندھے تے عذاب پیا تھیں دہا لیکن جنوے لے این دنیا توں آنوان لگ گئے اندھی گھر والی ہے یہ حاملہ این وسیعت کی تیے بچہ یا بچی یا میں تا این کو تین آلے پاسے لہویں میں تا اپنی زندگی آجائی میں گالی میں نہ مگر این دیو تے خوب میند کریں این کو رب دا قرآن پڑھاویں این کو نماز آلے پاسے لہویں جدا بچہ جمعیہ چلان دے قابل تھا ماں نے اندھا ہاتھ پکڑ کے مسجد دے بچ مدر سے دے بچ لے گئے حافظ قرآن دے ذمہ لے سین کو قرآن پڑھا حافظ قرآن نے جائے میں لے ان کو قرآن پڑھا مڑواس دے قیدہ دیتا ہے قیدہ ہاتھ دے بچ تھمائے دے حافظ قرآن نے آکے پڑھ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے میں لے بچے نے اپنا دنا بیا لائے مبارک نہ اپنی زبان تے لائے میلی رحمت کو جوش آگئے کہ جیندہ بچہ زمین تے بائے کہ میں کو رحمان اور رحیم ہمار دے نہ دے نال پکارے معصوم جیاں بچہ جائے میں لے استاد ڈیوٹی لائے ایوے آدھا بیٹے ہاتھ بھی کریں دا بیٹے بسم اللہ بھی پڑھ دا بیٹے آدھا بیٹے رحمان بھی توئے رحیم بھی توئے جبار بھی توئے خالق بھی توئے رازق بھی توئے اے پیارے جناب پیغمبر میری رحمت جوش دے بچہ گئے جیندہ پتر بیٹا زمین تے بائے کہ میں کو رحمان اور رحیم ہمار دے نال پکارے معصوم جائے میں لے بیٹے آدھا بیٹے آدھا بیٹے آدھا بیٹے آدھا بیٹے ہیں اے میری رحمت کو ٹھان دی نہیں بندیاں دے نال ترائے بندیاں دے نال ملاواتے موسیبتہ تے سبر کرنوالا جسم اے جنابی آلہ ترائے بندے اللہ کو باؤں پسند دین اے ترائے بندے اللہ کو باؤں پسند دین اے حدیث دے مطابق لجپال حسین نے اے حدیث دے عملی نمونہ بند کے پیش کیتا ہے لجپال حسین نے سبروی کیتا ہے لجپال حسین نے ہر بلا تے ہر موسیبتے کربو بلا دی میدان دے وچھ آمان والی ہر ازمائشتے اللہ دا شکر کیتا ہے اللہ دی آمان والی ہر موسیبتے سبر کیتا ہے آؤ کربلا دا میدانے جنا اللہ دا ذکر کیتا ہے پے کافلا جدہ ٹوریائے کافلا ٹوریائے میں تھوڑا جیاں ایمیں کربلا دی حادری پیش کر کے استاد شعارہ دی بارگاہ دے اندر حادری لوا کے والا اجازت چاہ ساں جدہ اے کاب کافلا ٹورائے کربلا آئی چون اللہ دی ہم دو سنا و دے کرین جتنی ابھی موسیبتائیں قرآن و دے پڑھ دیں قرآن دے کاری نظر آن دے پین چیڑے بھی جنابِ اللہ جس خائمے چھ دیکھو اُتھاں قرآن دی آواز پی آن دیے جس نیزے چھوڑے کون قرآن دی آواز پی آن دیے سیزا نے اتنا اپنے رب دا ذکر کیتا ہے جدہ حلب دا شائر آئے حلب دے شارتوں یارہ میل دور جدہ اے کافلا قیدی تھی کہ ویندہ پیا ہک بڑڑی مئیے جیڑی روندی و دیے زاروں کی تار روندی و دیے کافلا مل گئے کافلے والیاں کو آدھیے تو آدھے اندر کوئی بھی حکیمے شیمر آدھے نئی سنانہ دے نئی خولی ایمیں پچھا اشارہ کر کے آدھے آدھے اے جڑا پچھلا آدھا پئی اے حکیمی بھی تو آدھے توجہ ہے نا سمجھ گئے ہوئے سمجھ گئے ہوئے تو آدھے دات کو سلام شاہباس جوان بولو چاہ سبحان اللہ کو چاہ حسین دا ذکر جنابے خوب سورت اندازی چو سنی داراندھے ایوے امام سجاد کو ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئے ایوے اشارہ کر کے آدھے اے جڑا پچھلا آدھا پئی اے حکیمی بھی بجڑی گئی ہے امام سجادی بارگاہ دے اندر آدھے کیا تو واقع حکیمے امام مسکرہ کے آدھے میں بھی حکیمہ میرا بابا بھی حکیمے میرا دادا بھی حکیمے اور میرا نانا مصطفیٰ بھی حکیمے سبحان اللہ بارکہ آدھے سونا میرا بچہ ایوے تکلیف دے بچے ہوں سگے تا علاج کر رہے ہو فرما اینا کل اجازت لے جا اڈڑی میں گئے شمر دے کلوں آدھے اجازت دے حکیم کوئے میرے پتر دا علاج کرن میں دے اوہ وط زر دے جنابیالا پجاری ہیں دنیا دے پجاری ہیں اوہ کے پیسہ لگ سی بڑڑی میں نے آٹھے تولے سونا دیتے امام سجاد زین اللہ بے دیند ایوے شمر آوان لگے چابیاں کا دینس امام سجاد نے ایوے خیرہ تنال ہاتھ جو کھولے نہ ہاتھ کڑیاں بھی ترٹ گئے اور ہر شہ ترٹ گئے فرمایا اصا اللہ دی آزمائشتے امتحان کو منی و دے آئے شیدے را سائنہ ہاتھ کڑیاں دے پابند کھائے نہیں بس مختصر کرنا جناب امام سجاد چلے بڑڑی میں چلیے ہکو پوٹ رہا آٹھ بھیڑی دا اوہ پوچھو انہ کو لوں جنا بھیڑی دے بھیڑا چلے ونیا اوہ آدیاں بیٹیاں جنابے چیمے لے کاریب گئے نہیں ہک جنابے آلاؤں دی وڈی بھیڑی نکلائیے آدیاں اممہ حکیم کو واپس بیج سادہ بھیڑا کائنی دی آئی دنیا تے بیٹ بڑڑی میں آدیاں حکیم سیب تیری بڑی میں حربانی ہون جڑائی جملے تھے بولیا نامای آکسا ونیوں دا کمی کائنی تے باوے بھی کائنا جڑائی جملے تھے بھولے سی کائنا امام سجاد زین العبدین نے فرمایا اممہ یلو ہو رہین میں ہو رہا شاہ باز تو آلی آیاتی ہو اے استاد واسطے مجمہ تیار کریں دا بیٹا اممہ میں کو کھن جل امام سجادی میں جنابی اللہ انہا اٹھ بھیڑی بھیڑا دے لاش دے قریب گئے میرے امام فرمنن چپ کرو چھوٹی بھینہ دیے چپ بھی اس کرو سادہ بھیڑا مر گئے چپ بھی اس کرو فرما چپ کر جاؤ چپ ہو گئے امام سجاد زین العبدین امہ اشارہ کی تے کم بھی ازن اللہ اٹھے اللہ دے حکم دنال امہ جوان اٹھ دا بھی گئے سید زادے دا زیدار بھی کریں دا گئے کلمہ توحید بھی پڑ دا بیٹھے اور سیدہ تے درود بھی بھی گئے دا بیٹھے امام سجاد اجازت گھنے لگے بھڑڑی میں آ دیے ہک اردی کرا گھر نراز نہ تھی وہ سادہ ہک مویا ہویا جیوہی ویندے جیڑے اتنے نیزے تے چڑھائی ویندے امام سجاد نے فرمایا امام مویا ہویا کتا جیوہ ہوں جیڑا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑے انہ کو اللہ سلامت رکھنے بھڑڑی میں دیکھو لکاشنا بچی آئی بیٹیاں دے ہاتھ پی لے کرن واس تے امام سجاد نے فرمایا مٹی لے وا پلو دے اندر امام سجاد نے ہاتھ لایا مٹی سونا بڑ گئی فرمایا آج التے کو بابے دا قرآن سڑا وان بھڑڑی میں آئیے امام لج پال دے نیزے دے قریب گھنے یہ آج بابا قرآن سڑا بابیاں کے سارا رستہ قرآن پڑھ دایا تے سنیا کہنی فرما بابا میں تے سن دا دیا اے سنڈائی کھڑی میرے امام نے قرآن پڑھے تو آجی تمجھوے تا قرآن پڑھی جو اللہ میرے امام نے قرآن پڑھے افلا ینظرون الالعبیلی کیف خلقت ویلی السماء کیف رفعت ویلی الجبال کیف نصبت ویلی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسیطر اِلَّا مَنْ تَبَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللہُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ یا گود رسول دا پلی آئے محربانی خیریں یا گود رسول دا پلی آئے یا خیر بطول پلائے اللہ جانے کی مجبوری سرنے سے دنوک چڑھایا بس میں ایو کچھ آکے ختم پیا کرےنا میں خاک شبیر دے جتیاں دی جیڑا پاک نبی دا نواسا جے دین دا بیڑا تار دیتا توڑ ریہا آپ پیاسا اندی قطر پاک اصحاب تو پچھ جناتا ہے اے آساسا لاشاچا گھبرایا نہیں کھڑا دے بھینکوں دلاسا اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب خبردار دلنا دا سکون اللہ دے ذکر دیچیوے اللہ کو مناؤ اللہ تعالیٰ دی تسبیح و تحلیل کرو اور اللہ دی عبادت کرو اللہ اتھوی رنگ لا دے سی اتھوی رنگ لا دے سی ہون میں اپنے استاد مکرم کو دعوت پیش کرے سا ملک پاکستان